وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو اب ایسی مقام پہ آ گیا ہوں کہ اب میری مغفرت نہیں ہو سکتی اب جہنم میں تو جانا ہی ہے تو پھر اب کھل کھلو ایسے موقع پہ انسان چھوٹ ہو جاتا ہے اور ظلم تعدی بربریت کی حد کر دیتا ہے دنیا میں جو بہت بڑے بڑے مجرم پیدا ہوئے ہیں ان کی جرم کی اصل بنیاد جو تھی وہ یہ قنوطیت تھی اپنے آپ سے مایوس ہو جانا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا میں دعا کی آداب بیان کر رہا تھا دعا کی آداب میں ایک اہم عدب یہ ہے کہ اللہ سے مایوس نہ ہو دیکھئے جو آیت ہے اس کے الفاظ ہیں قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں ان کو کہ میرے وہ بندوں یا عبادی میرے بندوں اس میرے بندوں میں کیا لطف فرقہ کیا پیار ہے اس کا اندازہ صرف دلوالے کر سکتے ہیں اور کن کو میرے بندوں کہہ رہے ہیں اللہ جینا اصرفو عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے کرتے وہ اپنی جانوں کو برباد کر چکے ہیں ان کو فرمارے ہیں میرے بندوں جو اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہو لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا تم جو بھی ہو جیسے بھی ہو تمہیں تو میں نے پیدا کیا ہے تم تو میری تخلیق شاہکار ہو مَا اِنَّ اللَّهِ يَغْفَرُ الظَّلُوبَ جَمِعَىٰ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ اکٹھے ایک ہی مرتبے ایک ہی جھٹکے میں ماف کر دیتے ہیں اس لئے عزیزانِ گرامی دعا کے آداب میں پہلی بات تو طہارت تھی اور اس کے بعد ایک اہم بات ہی ہے دعا کرتے ہوئے آدمی یہ تو سوچے کہ مانگ کس سے رہا ہے وہ نہ حضور اللہ کی بنیے کی دکان پر تو نہیں گیا ہے کہ وہ سودا مدھار پر ملے نہ ملے ایسا نہیں ہے وہ تو رب العالمین کے حضور پیش ہو رہا ہے اور وہاں تو یہ ہے کہ جو بھی آ جائے جیسا بھی آ جائے وہ کہا کہ باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ کر کافروں گبروں بدپرستی باز آ این درگہ ما درگہ نومیدی نیست سد بار اگر توبہ شکستی باز آ تو لوٹ آ تو لوٹ آ میاں تو جو کوئی بھی ہے جیسا بھی ہے میاں لوٹ آ تو کافر ہے بدپرست ہے بدفروش ہے تو جو کوئی بھی ہے تو آ جا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے ہماری رحمت کا اس میں داخل ہو جا اور یہ فرمائیں یہ ہماری درگاہ جو ہے اس میں نومیدی کا ناومیدی قلوتیت کا مایوسی کا کوئی گزر نہیں ہے اور تو نے اگر سو مرتبے بھی توبہ توڑ رکھی ہے پھر بھی آ جا سینکڑوں مرتبے توبہ تو سینکڑوں مرتبے توبہ اور کر لے وَاکِنَ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ بار بار توبہ کرنے والوں کو بار بار توبہ کون کریں گے جو بار بار توبہ توڑیں گے تو فرمائے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَابِينَ جو لوگ بار بار توبہ کرتے ہیں بار بار توبہ توڑ دیتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے بہت پیار کرتا ہے کہ بہت مو مارتا ہے ادھر ادھر خواہشات کا بندہ ہے لیکن اس کے بعد پھر مو لٹکا کے میرے پاس آ جاتا ہے یا ربینی قد ازنب اے میرے پروردگار مجھ سے تو پھر گناہ ہو گیا میں پھر توبہ کرتا ہوں تو بار بار توبہ کرنا بار بار پاکیز کی اختیار کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ سے جب دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ وہ قبول کرے گا اللہ سے معافی مانگیں استغفار کریں تو استغفار کے آداب میں سے ہے کہ اس یقین کے ساتھ اللہ سے بکشش مانگیں معافی مانگیں کہ ضرور معاف کر دے گا دیکھ یہ بات اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ معاف کر دوں گا وعدہ کیا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا تو اب اس کے غیر قبول ہونے کی کیا صورت ہو سکتی کیوں آخر غیر قبول ہو کیوں نہیں مانے گا وہ جب خود تو کہتا ہے حضور نے فرمایا کہ ادو اللہ وانتو موقنون بالعجابہ اللہ تعالی سے یوں دعا مانگو کہ تمہیں دعا کی قبول ہونے کا یقین ہو وعالمو ان اللہ لا يستجیب دعا من قلب غافل اللہ اللہ تعالی ایسے دل سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتے جو غافل ہو اور بے خیالی میں دعا مانگ رہا ہو یا شک کے عالم دعا مانگ رہا ہو اور حضور نے اس سے بھی معنی فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو یوں نہ کہو کہ اللہم اغفر لی ان شیعت اللہم ارحم لی ان شیعت اگر تو شاہد تو معاف کر دے تو شاہد تو رحم فرما دے ماں نہیں ٹھوک بجا کے پورے یقین سے اور عزم کے ساتھ دعا مانگ کرو الفاظیوں ہیں کہ اِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَا وَلَا يُقُلْ اِن شیعت فَاتِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُشْتَقْبُ رَهُ لَا لَا مُشْتَقِرْهُ لَا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اپنے سوال میں بہت پختگی پیدا کرو اور پورے یقین اور عزمی کے ساتھ دعا مانگو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ تو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگتے ہوئے ایک بہت بڑا عدب یہ ہے کہ اللہ کی حضور تذرر اور خشو تذرر تو کہتے ہیں خشو کو اور خشو کہتے ہیں اللہ سے ملاقات کی تمنا کو اور اس دھن کو کہ مجھے اللہ کی حضور جانا ہے اور مجھے اس سائی کے حضور میں حاضری دینی ہے خاشعین کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کی اللہ کینے یدنونہ انہم ملاقو ربهم وہ جو اس دھن میں زندگی گزار دیتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے یہ دھن یہ دھیان گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا تو تذرر اور خشو کے ساتھ دعا مانگنا ہو اللہ کے بندوں کی جو قیفیت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر نوے میں کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشعین یا اللہ کے مندے ہمیں بہت رغبت سے اور ہم سے ڈرتے ہوئے آجزی کرتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے ہوتے تھے انہیں کی شان یوں بیان کی گئی اور حکم دیا گیا وَيَسْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكُ تَذَرُّعًا وَخِیفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اپنے رب کا ذکر کیا کرو یوں کہ اپنے دل ہی دل میں آجزی بھی ہو اور اللہ کا ایک خوف بھی ہو وہ خوف جو ہر محب کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے یہ بہت بڑا خوف ہوتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے مجھ سے میں اسے محبت کرتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی نظر کرم ہے مجھ پہ کہیں اس کی محبت میں اور نظر کرم میں فرق نہ آ جائے اور یہی کیفیت حضر زکریہ کے بارے میں بیان کی اِذَا نَادَا رَبَّهُ نِدَاءً جب اس نے چھکے چھکے اللہ سے مناجات کی اور اللہ کو پکارا اس انداز میں دعا کرنی چاہیے وَآخِرِ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس سے فضل مانگا جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الْكَرِيمِ محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ عزیزانِ غرامی السلام علیکم ہم دعا کے آداب بیان کر رہے تھے دعا کے آداب میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے بلکل اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھایا کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین تعریف شکر سب اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم رحمان ہے رحیم ہے رحمت کا خزانہ منبع مصدر رحیم ہر وقت رحمت لٹانے والا یہ ایسے جیسے کہیں کہ فلاش اس کرو